ملک بھر میں مونسون بارشوں کا بھرپور سپیل مونسون بارشوں کے باعث مختلف حاصلات میں پانچ افراد کی چاند چلی گئی فائزت آباد کے علاقے سمدری میں مکان کی چھت کرنے سے باپ بیٹا چاہ بھاک ہو گئے سرگودہ میں بارش کے باعث موٹ سائیکل گرنے سے میاں بیوی اور چھ سالہ بیٹی چاں بھگ شاہ پرچاکر میں مکان کی چھت کر گئی مل بے تلے دب کر چار افراد سخنے میں اسپتال منتقل کر دیا گیا میں تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہاتھ ملا کے خدا حافظ کہہ دیا تھا پھر آئی ایم ایف کو دوبارہ لانے والے کون ہیں وہ چیڑے پچانے میں نہیں ہوں شباز شریف نہیں ہے وہ ہی ہیں جو آج بڑھ چڑھ کے جیل سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں پاکستان سے مہنگائی کا یہ تفان ختم کریں یہ ہم نے نہیں کیا عمران خان کے زمانے سے یہ سارا کام شروع ہوا ہے ملک میں مہنگائی کے ذمہ دار بانی پیٹیا ہیں مہنگائی کے ذمہ دار میں یا شباز شریف نہیں بانی پیٹیا کے دور سے مہنگائی شروع ہوئی سابق وزیراعظم نواز شریف کی نیوز کونفرنس میں اپنے سیاسی حریف پر الزمات کہا جیل میں بیٹھ کر باتیں کرنے والا آئی ایم ایف کو واپس گایا آئی ایم ایف کو دوبارہ رانے والوں کے چہرے پہچانے ابہ مہنگائی اور بجلی کے بل سے تنگ ہیں یہ مہنگائی حملے نہیں کی یہ کرنے والے کوئی اور ہیں میں آز بھی پوچھتا ہوں مجھے کیوں نکالا مجھے نکالنے والوں نے ملک کے ساتھ ایک اور ظلم اور چرم کیا تھا مجھے بتائیں تبانائی بہران کا ذمہ دار کون ہے کون ہے جو شرح سود کو بایس فیصد سے اوپر لے کے گیا ملک کو اس حال میں پہنچانے والے لوگ ناقابل معافی ہیں مزیراعظم کا بجلی سارفین کیلئے تاریخی ریلیف پیکج کا خیر مقدم شہبان صریف کا کہنا ہے بجلی یونٹ میں چودن روپے کا ریلیف عوام دوست اخدام ہے افاقی حکومت کے ترقیاتی بجٹ سے پچاس ار روپے کاٹ کر بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دیا ریلیف سے دو سو یونٹ والے سارفین مستفید ہو رہے ہیں لوگوں کی زندگی آسان کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں وفاقی حکومت کا بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے نجکاری فاسٹ ٹریک بنیادہ پر کرنے کا فیصلہ وزیراعظم شہبان شیف نے نائب وزیراعظم ساگڈار کی سربراہی میں سٹیرنگ کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی میں وزیر خزانہ وزیر نجکاری وزیر دبانائی وزیر اطلاعات و نشریات شامل وزیراعظم نے نور اکنی سٹیرنگ کمیٹی کے لیے ٹی آ آرز بھی تیہ کر دیے کمیٹی سرکاری بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی فاسٹ ٹریک نجکاری کے لیے رہنمائی کرے کی حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے بنائے گئے کمیٹی نے اپنی سفارشات پیش کر دی کمیٹی کی وزیراعظم شہبان شیف کو ایک لاکھ پچاس ہزار آسامیہ ختم کرنے کی سفارش کر دی گریڑ ایک سے سورہ تکی متعدد آسامیہ باتذریج ختم کی جائیں گی ہنگامی بنیادوں پر بھرکیوں پر مکمل پابندی آئیت کرنے کی سفارش بھی کر دی کمیٹی نے پانس فیفاقی وزیارتوں میں اصلاحات کے لیے سفارشات پیش کی وزیراعظم کی ذریعہ صدارت حکومتی دھانسے کا حجم اور اخراجات میں کمی کے لیے اجلاس ہوا شہبان شیف نے کہا کہ حکومتی اخراجات میں کمی ہماری ترچی ہے ادارہ جاتی اصلاحات کا مقصد قومی خزانے پر بوز کم کرنا ہے خسارے میں جانے والے اداروں کو فوری ختم کیا جائے قومی ہیرو ارشد ندیم آرمین چیف کے مہمان بن گئے آئی ایس پی آر کے مطابق صفحہ سلال جنرل سید آسم ملیر کی طرف سے ارشد ندیم کے عزاس میں تقریب کا احتمام کیا گیا ارشد ندیم کے عزاس میں تقریب جی ایس کیو آڈیٹوریو میں ہوئی ارشد ندیم آڈیٹوریو میں داخل ہوئے تو شرقہ نے تاریہ بجا کر ان کا استقبال کیا آرمین چیف جنرل سید آسم ملیر سے قومی ہیرو ارشد ندیم کی ملاقات آرمین چیف نے قومی ہیرو ارشد ندیم کی کارگردگی کو صراحہ اولیمپک گول میڈل جیت نے اور نیا ریکارڈ بنانے پر قومی ہیرو کی تعریف کی آرمین چیف نے ارشد ندیم کی کامیابی کو قوم کا فخر قرار دے دیا صفحہ سلال نے کہا کہ ارشد ندیم نے اپنے عزم استقامت اور بہترین کارگردگی یہ جذبے کے باعث تمگا جیتا ان کا اولیمپکس کا سفر سخت محنت کی روشن نسال ہے ارشد ندیم کی کامیابی سے پوری قوم کو خوشیہ ملی پاکستان میں کھلارڈوں کو باقتیار بنانے کی حمایت جاری رکھیں گے تقریب میں ہاکی کریکٹ اور فٹوال کے کھلارڈے بھی شریک ہوئے بانی پی ٹی آئی پر دو سو سے زیادہ سیاسی کیسز بنائے گئے نیاب سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے توشہ خانہ کا نیا کیس بنا رہا ہے چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو بہا فیاسمیت کی گرفتاری کا پارٹی اور لیڈرشپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں موجودہ گرفتارے پر ہمارا موقف صاف ہے خیاس آرائیاں نہ کی جائیں فالس کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہے یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے ہمارا موقف ہے سیویلین کا فالسی ٹائل نہیں ہو سکتا لطیف خوصہ نے کہا انتقام نشان چھین کر ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہمیں لائول پلائنگ فیلڈ دینے کے بزائے ہم سے فیلڈ ہی چھین لی گئی ملک کی سیاسی صورتحال پر پی ٹی آئی سر جوڑ کر بیٹھ گئی پی ٹی آئی کور کمیٹی ازراس میں سیاسی صورتحال پر غور بانی پی ٹی آئی کی مقدمات اور قانون و محولات کا بھی جائزہ لیا گیا کور کمیٹی نے حماد اثر کا استیفہ مصرد کر دیا کور کمیٹی کی بانی چیرمنٹ سے بھی حماد اثر کا استیفہ منصور نہ کرنے کے درخواست کور کمیٹی نے کہا حماد اثر کا امچار لے رکھیں ان کے تحفظات دور کیے جائیں گے قائمہ کمیٹی دورائی کے ازراس میں پی ٹی آئی امن اقبال آفریدی کا خاتون کے لباس پر اعتراض کہا کہ الیکٹرکی خاتون جس لباس میں ازراس میں شریک تھی وہ قابل اعتراض ہے ازراس میں شرکت کے لیے خواتین کے لباس کے لیے ایس او پیس ہونے چاہیے چیرمنٹ کمیٹی محمد عزیز نے اقبال آفریدی کے بیان پر معذرت کر لی سینیٹری شہر رحمان کہتی ہے کہ خاتون کے لباس پر اعتراض افسوسناک اور قابل وصمت ہے اقبال آفریدی کا اعتراض تنگ نظری اور صرفی امتیاز پر مبنی ہے وزر اطلاعات اطاولہ تعالیٰ کہتے ہیں قائمہ کمیٹی میں خواتین سے متعلق بیان کسی صورت قابل قبول نہیں تحریک انصاف اقبال آفریدی کے خلاف ایکشن لے زر اطلاعات مقدمات کا بہت کم کرنے کی ضرورت ہے اس وقت چوبیس لاکھ مقدمات اطلاعات کا شکار ہے آٹھ ہزار جزیز کی موجودگی میں مقدمات کا التباہ ختم نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ کی جسس منصور علی شاہ کا تقریب سے خطاب کہا خوشی ہے جو ڈیسل سسٹم میں بہتری کے لیے آخاز ہوا بزنس سیکٹر کے لوگ مسائلتی فارم سے رجوع کریں سنگاپور میں کارپوریٹ سیکٹر کے مسائل سالسی فارم پر حل ہوتے ہیں ہمیں معیشت پر کام کرنے کی ضرورت ہے سندھ کے تمام سرکاری دفاتر میں پلاسٹک کی پانی کی بوتل کے استعمال پر پابندی لکھا دی گئی سندھ حکومت کا نوٹفکیشن جاری نوٹفکیشن کے مطابق سوبے کے تمام سرکاری دفاتر میں پلاسٹک والی پانی کی بوتل کے استعمال پر فوری پابندی آئیت کر دی گئی ہے دفاتر میں پانی کے لیے پلاسٹک کی بوتل کے بجائے جگ اور گراس کا استعمال کرنا ہوگا انٹرنیٹ کی سوش طرفتاری ملک معیشت پر بھاری پڑ گئی ملک بھر میں پچیس لاکھ فری لانسٹس کے بے روزکار ہونے کا خدشہ پاکستان سوپوئر ہاؤس اسوسییشنز کا فائر وال کی تنصیب پر خدشات کا اظہار وفاقی حکومت سے فائر وال کی تنصیب پر نظر سانی کی درخواست کر دی وائس جرمن پاشا کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کی بندی سے انڈسٹری کو تین سو ملین ڈالرز کا نقصان ہوا ہے فائر وال کے حوالے سے دنیا بھر میں ہمارے کلائنس میں تشویش ہے آئیٹی انڈسٹری اس وقت ریجل رکاوٹ کو معیشت کے لیے خطرہ سمجھتی ہے حکومت تمام سٹیک ہورڈرز پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دے